بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد اکبر صاحب کے اسیفے پر ہی مسلسل بات چیت ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے کل بہت اہم ایک اجلاس کی صدارت کی اور اس اجلاس میں بھی شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اس اجلاس میں اور کیا کچھ ہوا اس کی تمام کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے برائراز شہزاد اکبر صاحب کے معاملے پر آ جاتے ہیں فواز چودری صاحب نے پریمیسٹر سے یہ کہا کیونکہ عمران خان صاحب نے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جو بھی ان کے سپوکس پرسنز ہیں جو میڈیا پر جاتے ہیں ان کی جو ٹیم ہیں ان کو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آپ جا کے میڈیا پر ہائلائٹ کرنی ہیں تو فواز چودری صاحب نے پریمیسٹر سے کہا کہ آج تو ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ ہے تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پر زیادہ بات نہ کریں بس بتا دیں کہ وہ کورکویٹی کے ممبر ہیں جانا چاہتے تھے چلے گئے اور ہیومن رائٹس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے جب رون کا معاملہ تھا رون ہماروں کا اس وقت ہمارے ساتھ وہ آئے اور کام کرتے رہے ہیں اور وہ جانا چاہتے تھے اور چلے گئے تو اس پر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ڈیرڈ منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوئی اور میں نے جتنے لوگوں سے بات کیا ہے ان کے مطابق عمران خان صاحب نے نہ تو شہزاد اکبر صاحب کی تعریف کی نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی نیگٹیو ریمارکس جو ہیں وہ پاس کیے ان کے مطابق تین جملے عمران خان صاحب نے یہی کہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو اپنے جو سپوکس پرسنز ہیں جو ٹیم ہیں ان کو یہ کہا کہ کل آپ نے دیکھا کل جب میں نے میڈیا پر جا کے بات کی لوگوں کے ایکسپلین کیا تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے بہت سے میسیجز آئے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑا اچھا رہا اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بتایا تو عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ بھی اسی طرح سے تیاری کر کے جائیں فیکشن فگر کے ساتھ جائیں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک لائیو کال کے دوران شکوا کیا گیا میڈیا ٹیم کا کہ میڈیا ٹیم پروپر جا کر اور لوگوں کو کنونس نہیں کرتی اور ایک دری ہوئی ہوتی آپ کی میڈیا ٹیم جیسے وہ خود کنونس نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تیاری کے ساتھ جائیں جا کے ڈٹ کر اور بات کریں ایکسپلین کریں لوگوں کو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کل جو میں نے مومنٹنا بنا دیا ہے اس کو آگے کنٹینو کریں بہترین موقع ہے کیونکہ گروت جو ہے وہ اس کا گروت کے والے جو فگرز آئی ہیں وہ بڑی زبردست آئی ہیں تو انہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں جا کر بتاتے کہ ہمیں ملک جب ملا تھا تو ملک جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے کے قریب تھا اور دیوالیہ ہونے کے قریب تھا ہم نے ایکانومی کو سٹیپلائز کیا ہم نے ایکانومی کو بہتر کیا کم از کم اس حد تک ضرور لے آئے کہ ملک کو دیوالیہ نہ ہو اور کسی بہت بڑے بہران کا شکار نہ ہو اسی دوران پھر کوویڈ آ گیا اور کوویڈ جو ہے وہ جیسے عمران خان صاحب نے کل بھی بتایا کہ ایک سو سال صدی کا سب سے بڑا جو ہے وہ کرائسز ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہنگائی کا میں ادراک ہے احساس ہے پتا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ دے کہ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ہے لیکن لوگوں کو جا کے فیس کریں ان لوگوں کو بتائیں کہ مہنگائی ہے اس کے انٹرنیشنل جو ایشیوز ہیں جو اس کی ریزنز ہیں جا کر وہ بتائیں لوگوں کو کہ مہنگائی کس ہو جیسے ہے اور جا کر لوگوں کو بار بار انہوں نے یہ کہا انہوں نے جا کے فیس کریں اور بات کریں پھر اغمانستان کا انہوں نے کہا معاملہ اس کو بتائیں اور امنان خان صاحب نے کہا کہ کسی ایک حکومت کو اتنے کرائیسز ایک ساتھ نہیں ملے جو ہمیں ملے صدی کا سب سے بڑا کرائیسز کوویڈ کے بعد اس خطے کا سب سے بڑا چیلنج اغمانستان اور پھر انٹرنیشنلی مہنگائی اور پھر ہمارے جو آلیڈی معاشی حالات تھے امنان خان صاحب نے کہا کہ ہم نے سسٹینبل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو عالمی ادارے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے رپورٹس دے رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں گروتھ بہتر ہوگی جو وہ ادارے جو رپورٹس دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے کوویڈ میں بہتر انداز میں اسے نمٹا اور ڈیلیور کیا اور پاکستان دنیا ان چند ملکوں میں سے ہے جو کوویڈ سے بہترین انداز میں لڑ کر اور نکلے اسے تو امنان خان صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں جا کر اور آپ بتانے لوگوں کو اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود ہی کنونس نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہو گئے آپ جا کے گھبرا جائیں گے اور مسلسل امنان خان صاحب اپنی ٹیم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر اینکر جو ہے وہ اور جو اپوزیشنگ دو لوگ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور آپ بے بس نظر آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کھل کے بات کی کریں اور یہی مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نے دیکھا شہباز گل صاحب کا مالک صاحب کے پرگرام میں پھر اسی طرح سے زرتاج گل صاحبہ نے جو کیا کامران شاہد صاحب کے ساتھ پھر اسی طرح سے انہوں نے بھی علی نواز آمان صاحب نے بھی سخت گفتگو کی نادی مرزر صاحبہ کے پرگرام میں اور اسی طرح سے بلید اقبال صاحب نے پارس جہنزیر صاحبہ کے پرگرام میں تو یہ چار تو میری نظر سے گزرے ہیں جنہوں نے بہت سخت قسم کا جو ہے وہ کریٹیسائز کیا ریاکٹ کیا اینکرز کے معاملے میں اور یہ اب تحریک انصاف کی حکمت عملی لگتی ہے کہ میڈیا پہ جا کے اٹیک کریں اینکرز پہ جا کے اٹیک کریں اور اینکر کو دیفنسیب پہ لائیں اس کی دو تین ریزنز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میڈیا ان کو جو ہے وہ پروپر ٹائم نہیں دیتا یا پروپیگنڈا کرتا ہے فیک نیوز ہے یا جو بھی ہے ان کا اپنے ایک مانٹیو ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹیک کریں تاکہ وہ دیفنسیب پہ ہو جائے یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے اور ٹاک چوز میں بیشنگ کرنا شروع کر دیں اینکرز کی تاکہ ان کو آپ ڈس کریڈٹ کریں یہ بھی ایک ہو سکتا ہے یا تیسا ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ کو ایک ڈیٹنگ ملے گی اور لوگوں کو لگے گا گیار یہ اگریسیب بات کر رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے ان چیزوں سے جو کہ وہ انگر آپ کے حوالے آپ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایک حکمت عملی لگتی ہے جس طرح سے اگریسیب ہو کر آج کل ٹاک شرز میں جا رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے سب سے پہلے زرتاج گل صاحبہ کا وہ کلپ آیا جس میں انہوں نے کامران شاہد صاحب کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا بہت زیادہ ان کے کلپس وائرل ہوئے بہت زیادہ ویوز آئے اور پورا ایک سوشل میٹی پر محول بن گیا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے مختلف سپوکس برسنان یہ چاہتے ہوں کہ جس طرح سے ایک زرتاج گل نے اگریسیب طریقے سے بات کی اور ریاکٹ کیا تو ان کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی آپ کو پتا ہے اگریسیب ورکر ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے جا کے اور چڑھائی کر دی جائے تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ امران خان صاحب اب اپنی ٹیم کو بار بار کہنے ہیں کہ آپ جا کر ڈٹ کے بات کریں یہ کیا کہ آپ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تین آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد امران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو چوروں کے ترجمان ہیں وہ جو ہے چوروں کے ترجمان ڈٹ کے اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اماندار وزیراعظم کی بات نہیں کر سکتے میں نے یہ پوچھا کیسے سے ایک اجلاس میں یہ بھی شاید بات ہوئی تھی کہ عمنان خان صاحب نے کہا کہ آپ بات کیا کریں میرے حوالے سے کہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ عمنان خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کمپیریزن اصیب علی زرداری یا نوازشف سے کیا جائے عمنان خان کہتے ہیں کہ آپ کیوں میرا کمپیریزن کرتے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے عمران خان صاحب کیٹیگوریکل کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں اور میرے اوپر کوئی ایسا الگیشن نہیں ہے تو میرا ان سے کمپیریزن مت کیا کریں لیکن عمران خان صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ چور ڈاکو اور لٹے رہے ہو کر بھی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اعتماد کے ساتھ اور آپ اماندار ہو کر بھی آپ کے اوپر کوئی آپ کی حکومت کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی کرپشن سکینڈل نہیں ہے وزیراعظم کے اوپر کوئی کرپشن گلزام نہیں ہے اس کے باوجود آپ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی اور ان کے اولادوں کو ایکسپوز کریں اور یہاں پر میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے مجھے ایک پوائنٹ اور میرے سامنے آگیا ہے وہ مجھے کسی نے ایک یہ بھی خبر دیا ہے اس پر میں کام کر رہا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کو جو شہزاد اکبر صاحب سے استیفہ لیا گیا ہے اس کے ایک بجا ایل این جی اور پیٹرولیم کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کوئی ان کے اوپر کوئی شلزامات ہیں کوئی ان کے مداخلت ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی ان کے اوپر سوالات ہیں تو اس چیز کے اوپر بھی ظاہر بات ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا ان کو کہ جو رانہ شمیم کا معاملہ ہے اس کو آپ جا کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے نام تو نہیں لیا ان کا عرفان حاشمی صاحب کا لیکن ذکر انہی کی خبر کا ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو چیزیں س دفتر میں یہ بیانِ الفی نوٹرائز ہوا ہے اور نوازشریف اس کے پیچھے ہے نونلیگ اس کے پیچھے ہے شریف خاندہ اس کے پیچھے ہے جو شریف ڈاکٹرائن ہے جس کا انہوں نے کل بھی ذکر کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو میڈیا پر ہائی لائٹ کریں کہ یہ اس طرح سے جو ہے پہلے ججز کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جب خرید نہیں سکتے پھر بلیک میل کرتے ہیں عدلی اکل خفصازش کرتے ہیں اور اس چیز کو بھی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہائی لائٹ شباش نیو کا جو ٹی ٹی سکینڈل ہے شباش نیو کا جو منی لائٹنگ سکینڈل ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے تیاری کر کے جائیں فیکس اینڈ فگر سے ساتھ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے تنخواہو والے ملازمین پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار والے ملازمین کے کونٹس میں اربوڈ روپکی ٹرانزیکشنز ہوئی وہ ٹرانزیکشن کیا ہوئی ان کے چھوٹے چھوٹے ہی ہے جو ملازمین ہیں ان کے نام نوٹ کر کر جائیں اور جا کر نولی کے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پوزیشنگ لوگوں کو ان سے پوچھیں کہ یہ ملک مقصود کون ہے باقی بھی نام انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھ کر جائیں عمران خان صاحب لاسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں وہ ایک اور پوائنٹ میرے سامنے آگے ہے کہ ایک اور وجہ جو شہزاد اکبر صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کی ناراضگی کی تھی بہت سری وجوہات میں اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو بیان ہیلپی دیا تھا جو لاہور ایک اورٹ میں جس پہلی اللہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کتنا زبردست کام کر رہے ہیں اور گھیرہ تنگ کر رہے ہیں زبردست حکمت عملی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں لیکن شہزاد اکبر صاحب جو ہیں برسل شہزاد اکبر صاحب نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا تھا اور نہ انہوں نے اس طرح سے پرائمیسٹر کو گائیڈ کیا نہ پرائمیسٹر کو انفارم کیا نہ پرائمیسٹر کو بتایا گھجی شواشریف صاحب کے جو وہ لاہور ایک اورٹ کا سولہ نومبر دوزر انیس کا فیصلہ ہے اس کے تحت ہم جو لاہور ایک اورٹ جا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اور اب جو انکشافات ہوئے ہیں جو آگے اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے وہ پورے لیٹر کا مطن رکھوں گا اس میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں نواز شہزاد اکبر صاحب کا کام تھا کہ وہ پرائمیسٹر کو بتاتے کہ پرائمیسٹر صاحب ہم یہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں بتایا پھر فواد چودری صاحب کا یہ آئیڈیا تھا ان کا یہ مشورہ تھا اس کے بعد جب اٹارینجل پاکستان خالد جاوید خان صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تو خالد جاوید خان صاحب نے پھر اس پہ جب انہوں نے وہ میڈیکل رپورٹس دیکھیں جب انہوں نے وہ عدالتی فیصلہ دیکھا تو انہوں نے پرائمیسٹر کو کہا کہ ہمارا تو کیسی بڑت تگڑا ہے اور ہم شباشریف کو بہت ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ٹیم کو کیسے یہ چا چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ایکسپوز کرے شباشریف صاحب کو اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جو کہ عباس شبیر صاحب نے سما ٹی وی پر بریک کی اس میں عباس شبیر صاحب نے بتایا کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے جو ہے یہ آ گیا جناب ایک تو عباس شبیر صاحب نے یہ خبر بریک کی کہ وزیراعظم نے گزشتہ ہفتے شہزاد اکبر سے استیفہ طلب کیا وزیراعظم اساسہ جات نکوری یونٹ کی کرگردی سے خوش نہیں تھے وزیراعظم عمران خان شری سماعت میں نتائج چاہتے ہیں سالے تین سال میں ایسے ریکووری یونٹ پر نو کروڑ تیس لاکھ روپے خرچ ہوئے ایسے ریکووری یونٹ کوئی لوٹی رقم برامت نہیں کر سکا اے آر یو اساسوں کا سراغ لگانے کے لیے سات ممالک سے اے آر یو نے رابطے کیے ان ممالک کے ان ممالک میں امریکہ برطانیہ سوزلینڈ یو ای سعودی عرب شامل تھے شہزاد اکبر نے اساسوں کا سراغ لگانے کے لیے بیس پینلوں کامی دورے کیے کروڑوں پر خ خاطر خاط جو ہے وہ نتائج نہ نکل سکے آہ تو اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب کو ایک میٹنگ میں بلائے گیا تھا وہ اس میں نہیں گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا کہ انہوں نے اپنے حصیفہ دے دیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا حصیفہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا اور یہی بجائے کہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی تیزی سے وہ حصیفہ قبول ہوئے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ان کے حصیفہ کا انتظار کیا جا رہا تھا یعنی ایک طرح سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مصطفی ہو جائے تو یہ ڈیٹیلز ہیں نیچ ویڈیو میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ